دن آدے سے کچھ زیادہ گزر گیا تھا ہورشس کی بستی کے لوگوں نے دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپ سنے جو بستی کی طرف بڑھتے آ رہے تھے یہ کوئی بڑی بستی نہیں تھی بیس پچیس مکانوں کی چھوٹی سی آبادی تھی لوگ گھروں سے نکل کر باہر آ گئے انہوں نے گھوڑوں کو اور سواروں کو بھی پہچان لیا یہ ان کے اپنے فوجی تھے جو گشت پر آتے ہی رہتے اور بستی کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے ان میں ایک افسر ایک جمع سال اہتتار اور کم و بیش بیس سپاہی تھے قریب آ کر انہوں نے بستی کو گھرے میں لے لیا افسر نے اعلان کیا کہ کوئی مرد یا عورت بھاگنے کی کوشش نہ کرے اور تمام لوگ باہر آ جائیں بستی کے لوگوں پر خوفتاری ہو گیا یہ سب کبتی عیسائی تھے اور اپنے بادشاہ ہر کل کی سرکاری عیسائیت کے سخت خلاف تھے اور یہ لوگ لڑکی کے قربانی میں بھی یقین رکھتے تھے انہیں ڈرنا ہی چاہیے تھا ہرشس کون ہے رومی نے کہا جو کوئی بھی ہے سامنے آ جائے ہرشس آگے ہو گیا افسر گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے اپنے سوار سپاہیوں سے بھی کہا کہ گھوڑوں سے اتر آئیں اور گھوڑے ایک جگہ کھڑے کر کے بستی کے ارد گرد پھیلے رہیں کیا گزشتہ رات تم نے اپنی بیٹی کو کربانی کے لیے دریا میں پھینکا تھا رومی افسر نے پوچھا ہرشس نے تو انکار ہی کرنا تھا کیونکہ یہ پہلے تیہ ہو جکا تھا کہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا کہ یہ مقبری ہرشس نے کی ہے رومی افسر نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اپنے طور پر تفتیش کر رہا ہے ہرشس نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو سامنے لائے میں ابھی تمہارا جھوٹ ثابت کر دوں گا رومی افسر نے کہا میں جانتا ہوں تمہاری یہی ایک بیٹی تھی میں کسی شک پر نہیں آیا پورے یقین کے ساتھ آیا ہوں اگر تم سچے ہو تو اپنی بیٹی کو سامنے لے آؤ میں تمہیں محلت بھی دے رہتا ہوں چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سولہ سترہ سال عمر کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی دوڑی آئی اور رومی افسر کے سامنے جا کر اس نے کہا کہ میں ہوں ان کی بیٹی میں گھر میں نہیں تھی لڑکی نے کہا میں لڑکیوں کے ساتھ کسی دوسرے گھر کی چت پر کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک آدمی دوڑا آیا اس نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ میرے باپ پر یہ الزام آئد کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے نیل کی نظر کر دیا ہے میرا باپ اس لیے پریشان ہو گیا تھا کہ میں گھر میں نہیں تھی رومی افسر مسکر آیا اس کے مسکرہات میں تنز تھی جیسے وہ جان گیا ہو کہ اسے بے وکوف بنایا جا رہا ہے اس نے ویسے ہی ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے اپنے پاس بولایا اور اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کس کی بیٹی ہے ہورشس کی اس آدمی نے نڈر ہو کر جواب دیا رومی افسر نے ایک اور آدمی کو اپنے پاس بلا کر یہی سوال پوچھا میں حیران ہوں آپ پوچھ کیا رہے ہیں اس شخص نے جواب دیا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ بیٹی کس کی اور فلام بچہ کس کا ہے سب جانتے ہیں کہ یہ ہورشس کی بیٹی ہے اور اس کا نام اینی ہے رومی افسر بستی کے تمام لوگوں سے مخاطب ہوا اور یہی سوال پوچھا بستی کی ساری آبادی نے بائق زبان جواب دیا کہ یہ ہورشس کی بیٹی ہے رومی افسر کو معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایکہ کر لیا ہے اور یہ لوگ جان گئے ہیں کہ ہورشس کی بیٹی کی قربانی کی خبر کسی غدار نے فوجیوں تک پہنچا دی ہے اور اگر اس افسر نے ثابت کر دیا کہ یہ خبر صحیح ہے تو کوئی بائد نہیں کہ یہ بستی کو ہی آگ لگا دے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہر کل اور اس کے مقرر کیے ہوئے اسکف آزم قیرس کے دلوں میں ان لوگوں کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں تھا جو ان کی سرکاری عیسائیت کے خلاف تھے رومی افسر چکرا گیا اسے شک ہوا کہ ہورشس کسی ذاتی وجہ کے بنا پر اسے بستی والوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے اس نے بڑے غصے کے عالم میں ہورشس کے بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے گیا تمہارے دل میں جو بدماشی ہے وہ فوراں بتا دو رومی افسر نے کہا نہیں بتاؤ گے تو یہیں سب کے سامنے تمہارا سر اڑا دیا جائے گا سچ بولوں گا تو یہ لوگ میرا سر اڑا دیں گے ہورشس نے سرگوشی میں جواب دیا میں سچ ہی بتاؤں گا لیکن ان لوگوں سے مجھے بچانا آپ کا کام ہے تم سچ بولو رومی افسر نے کہا ہورشس نے بتا دیا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں اور یہ فلان شخص کی بیٹی ہے اور اس نے لڑکی کی ماں کا نام بھی بتا دیا یہ بستی دریائے نیل کے کنارے پر آباد تھی وہاں کنارہ خاصا اونچا اور چٹانی تھا وہیں سے دریائے مڑتا تھا اور پارٹ تنگ تھا اس لیے وہاں دریائے گہرا بھی تھا اور اس کا جوش و خروش بھی زیادہ تھا لڑکیوں کی قربانی اسی کنارے سے لڑکی کو دھکا دے کر دی جاتی تھی جس لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اسے نیل کی دلہن کہا جاتا تھا اور اسے ایک مقدس آسمانی مخلوق سمجھ کر یاد کیا جاتا تھا رومی افسر نے لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو اپنے پاس برائیا اور پوچھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے دونوں نے جواب دیا کہ یہ ہورشس کی بیٹی ہے ان لوگوں کے مذہبی جذبے کا یہ عالم تھا کہ لڑکی کی ماں نے رومی افسر کو ایک دو باتیں بڑے غصے میں کہہ ڈالی اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ ہمیں زلیل و رسوا کرنے کے لیے آ جاتے ہو رومی افسر نے سچ معلوم کرنے کے لیے ایک انوکھی ترقیب سوچ لی اس نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور دریا کے بلند کنارے پر جا کھڑا کیا دو سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ لڑکی کو کنارے سے ذرا پیچھے رکھیں اور اس کے دائیں بائیں کھڑے رہیں وہ خود لوگوں سے مخاطب ہوا میں اس لڑکی کو دریا میں پھینک رہا ہوں رومی افسر نے کہا اگر اس کی ماں اسے بچانا چاہتی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی ماں اور لڑکی کے باپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی میں تمہیں سوچنے کی محلت دیتا ہوں کوئی جلدی نہیں اچھی طرح سوچ لو لڑکی دریا کے کنارے کھڑی تھی رومی فوج کے دو سپاہی اس کے قریب کھڑے تھے اور رومی افسر بستی کے لوگوں اور لڑکی کے درمیان بڑے آرام سے ٹہلنے لگا اس نے بڑی اچھی ترکیب سوچی تھی کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کے سامنے اتنے پرشور دریا میں پھینک دیا جائے پرشس اور اس کی بیوی کے دزبات سگے ماں باپ والے تو ہو ہی نہیں سکتے تھے توقع یہی تھی کہ لڑکی کی سگی ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے دوڑی آئے گی مگر وہاں جو ہوا سر پر دوڑتا نکلا سب نے ادھر دیکھا گھڑ سوار رومی فوج کی اس پارٹی کا عودے دار تھا اس کا رخ لڑکی کی طرف تھا فاصلہ بہت ہی تھوڑا تھا اینی ہوشیار گھڑ سوار نے پرجوش آواز میں کہا لڑکی نے ادھر دیکھا سوار سر پر دوڑتے گھوڑے سے لڑکی کی طرف جھکا اور دایاں بازو اس کی طرف پھیلایا لڑکی نے دونوں بازو پھیلا دیے کسی کو کچھ سوچنے کی محلت ہی نہ ملی دونوں سپاہی جی نے ان کے افسر نے لڑکی کے پہرے پر کھڑا کیا تھا کچھ سمجھ گئے اور دونوں گھوڑے کے آگے آگے لیکن گھوڑا ان تک پہنچ چکا تھا اس نے دونوں کو ایسی ٹکر ماری کہ ایک تو لڑکتا ہوا دریاں میں جا گیا اور دوسرا دوسری طرف گیا اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی اور جب گھوڑا آگے نکلا تو لڑکی کی نارے پر نہیں تھی بلکہ سوار کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے دونوں بازو سوار کی کمر کے گرد لپیٹ لیے تھے فوجیوں کے گھوڑے ایک طرف کھڑے تھے ان کے افسر نے تاکب کا حکم دیا لیکن تاکب محض بیکار تھا یہ سب کچھ سیکنڈ میں ہو گیا فوجی اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے کود کر سوار ہوئے اور اپنے عودے دار کے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے عودے دار کا گھوڑا بھی فوجی گھوڑا تھا اور وہ خاصی دور نکل گیا تھا تاکب اس لیے بیکار تھا کہ آگے علاقہ کچھ پہاڑی اور زیادہ تر جنگلاتی تھا عودے دار کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا اس کے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے تھے جو اس کی رفتار کے ساتھ دور ہٹتے جا رہے تھے سپاہی کچھ دور تک گئے اور ناکام لوٹ آئے اس فوجی عودے دار کا نام بن سامر تھا جمع سال اور بڑا ہی خبر آدمی تھا وہ جب گشت پر نکلتا تو اس بستی میں ضرور آتا تھا ایک بار اینی اور بن سامر کا آمنہ سامنا ہو گیا جگہ ایسی تھی جہاں اور کوئی نہ تھا بن سامر نے اینی کا رستہ روک لیا اینی مسکراتے مسکراتے سنجیدہ ہو گئی اور اس کے ماسون اور بھولے بھالے چہرے پر خوف کے آثار آ گئے تم فوجی ہو نا اینی نے کہا تم سمجھتے ہو کہ جو چاہو کر سکتے ہو ہم لوگوں پر یہی الزام کافی ہے کہ ہم کبتی ہیں اور بادشاہ کے مذہب کو نہیں مانتے تم مجھے زبردستی اٹھا لے جاؤ گے بن سامر پر رومانی موڑ تاری تھا اس نے اینی کی یہ بات سنی تو اینی کی طرح اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی وہ ایک طرف ہو گیا اینی شاید بن سامر کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثر سے متاثر ہو گئی دیا تھا اسے بھاگ جانا چاہیے تھا لیکن وہ وہیں کھڑی رہی میں تمہارے نام سے بھی واقف ہوں اینی بن سامر نے کہا تمہیں دور دور سے دیکھتا رہا ہوں میری نیت بد ہوتی تو تمہیں اٹھوا لینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا میں تمہارے ماں باپ کو حکمن اپنی چوکی پر بلوا سکتا تھا تم بھی دوڑی آتی بن سامر جذباتی ہوتا چلا گیا اور اینی پر جیسے سہرداری ہوتا گیا وہ بن سامر کی پرکشش شخصیت میں تحلیل ہوتی چلی گئی اس پہلی ملاقات کے بعد اینی کئی بار بن سامر سے ملی بن سامر نے اینی کو عملا یقین دیرا دیا تھا کہ وہ اینی کی عصمت کا لٹیرا نہیں محافظ ہے میں تمہیں راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں اینی ایک ملاقات میں بن سامر نے اینی سے کہا اب مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے کہ تم میرے راز کو اپنا ایک بڑا ہی نازک راز سمجھو گی میں کبدی عیسائی ہوں لیکن ظاہر یہ کر رکھا ہے کہ میں شاہِ ہر کل اور قیرس کی عیسائیت کا پیروکار ہوں لیکن میں کسی لڑکی کو نیل کے دلھن بنانے کو گناہ سمجھتا ہوں میں قیرس کو اسکف آزم نہیں مانتا ہمارا اسکف آزم بنیامین ہے وہ لڑکی کی قربانی کے سخت خلاف ہے بن سامر اور اینی عیسائی تھے وہ جب چاہتے شادی کر سکتے تھے لیکن بن سامر نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا کہ اینی کے والدین سے اجازت لے لے ایک روز اس نے اینی کے والدین کے ساتھ بات کی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش رہے آخر اینی کے باپ نے کہا کہ وہ اینی کو جواب دے گا اور اینی بن سامر کو بتا دے گی اگلے ہی روز بن سامر گرشت کے بہانے آیا اور اینی باہر جا کر اسے ملی نہیں بن سامر اینی نے بن سامر کو اپنے باپ کا جواب سنایا نہ میرا باپ رضا مند ہے نہ ماں وہ کہتے ہیں فوجی قابل اعتماد نہیں ہوا کرتے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فوجی سرکاری عیسائیت کے پیروکار ہوتے ہیں کیا تم نے انہیں بتایا نہیں بن سامر نے پوچھا بتایا ہے اینی نے جواب دیا میں نے بتایا ہے کہ بن سامر کبتی عیسائی ہے اور بنیامین کو اپنا اسکف آزم مانتا ہے باپ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کوئی فوجی کسی دوسری عیسائیت کا پیروکار نہیں ہو سکتا باپ نے یہ بھی کہا کہ اب تم بن سامر سے ملنا چھوڑ دو تمہارا اپنا فیصلہ کیا ہے بن سامر نے پوچھا میرا کوئی اور فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا اینی نے جواب دیا میں نے اپنے دل کو مذہب کا اور مذہب کے فرقوں کا پابند رکھا ہی نہیں اپنے والدین کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کروں گی وہ نہ مانے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی اینی ابھی اپنے والدین کا فیصلہ بن سامر کے حق میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن والدین مان نہیں رہے تھے اتنے میں یہ واقعہ ہو گیا بن سامر نے دیکھا کہ اینی کو ہرشز کی بیٹی بنا کر اس کی افسر کے سامنے کھڑا کر دیا تو بن سامر خاموش رہا اسے معلوم تھا کہ اینی کس کی بیٹی ہے پھر اومی افسر نے اینی کو دریا کے انچے کنارے پر کھڑا کر کے اعلان کیا کہ اس لڑکی کے جو بھی ماں باپ ہیں وہ آگے آ جائیں ورنہ لڑکی کو دریا میں پھینک دیا جائے گا بن سامر کو یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا کہ لڑکی کے اصل والدین سامنے نہیں آئیں گے اور ہرشز سچ نہیں بولے گا اور رومی افسر اینی کو نیل میں دھکیل دے گا بن سامر اس طرح بستی کے اندر چلا گیا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکا اس کا گھوڑا بستی کے باہر تھا سب کی نظروں سے اوجل ہو کر بن سامر دوڑ کر اپنے گھوڑے تک پہنچا کود کر سوار ہوا اور پیشتر اس کے کہ کوئی سنبھل اور دیکھ سکتا کہ یہ کیا ہوا ہے بن سامر اینی کو لے اڑا اور پیچھے تڑپتا ہوا ایک سپاہی رہ گیا دوسرا سپاہی دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا رومی افسر غصے سے باولہ ہونے لگا اس نے ہرشز اور اس کی بیوی کو دیکھا ان کے چہروں پر رنج یا افسوس کا کوئی خاص تاثر نہیں تھا اس افسر کے لیے یہ معلوم کرنا کہ اینی کس کی بیٹی تھی بہت ہی مشکل تھا لیکن جس ماں اور جس باپ کی وہ بیٹی تھی وہ کیسے برداشت کر لیتے کہ ان کی بیٹی کو ایک فوجی لے گیا ہے اینی کب آپ افسر کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ یہ گھڑ سوار کون تھا جو اس کی بیٹی کو لے گیا ہے صحیح بات سامنے آ گئی رومی افسر نے غصے میں حکم دیا کہ بستی کو آگ لگا دو لوگ دڑپ اٹھے اور سب نے واویلا بپا کر دیا رومی افسر نے انہیں خاموش کرایا اور کہا کہ کوئی ایک آدمی بات کرے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سب انپڑ اور بسماندہ ہیں مذہب کے معاملات کو نہیں جمجتے انہیں پادری جو بات کہتے ہیں وہ اسی کو صحیح مال لیتے ہیں کوئی ماں باپ اپنی نوجوان اور کماری بیٹی کو دریا میں پھینک دینا برداشت نہیں کر سکتا یہ مذہبی پیشواؤں کا عقیدہ ہے اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نیل کو کچھر سے بعد ایک کماری لڑکی نہ دو تو یہ لوگوں کے لیے کہر اور غضب کا ذریعہ بن جاتا ہے میں بھی تمہاری طرح عیسائی ہوں رومی افسر نے کہا اور میں کبتی بھی ہوں لیکن لڑکی کی قربانی کو میں ظلم اور بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا پھر ہم کس طرح مال لیں کہ ایک لڑکی کی جان لینا عیسائیت میں جائز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑیوں کو شفا بکشی تھی اور انہوں نے پیار اور محبت کا راستہ دکھایا تھا کیا تم نہیں جانتے ہمارا خدا کون ہے ہمارا خدا وہ ہے جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا یہ دریا ہمارا خدا نہیں ہو سکتا اور یہ وصف خدا کا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک معصوم انسان کی جان لے کر خوش ہوتا ہو پھر ہمیں یہ بتا ایک آدمی نے پوچھا کیا ہم وہ عیسائیت قبول کر لیں جو ہمارے بادشاہ حرکل نے رائج کی ہے رومی افسر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ حرکل کی فوج کا افسر تھا اور اس کی وفاداری حرکل کے ساتھ تھی اگر وہ کہہ دیتا کہ حرکل والی عیسائیت صحیح نہیں اور اس کی خبر ہو جاتی تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی تھی اس نے صرف یہ کہا کہ لڑکی کی قربانی قتل جیسا جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے اس نے حرشس سے پوچھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا میری یہی ایک بیٹی تھی حرشس نے کہا ان لوگوں نے بڑے پادری کے حکم سے اسے دریا میں بھینک دیا میں اس کوشش میں تھا کہ بستی والوں کو پتا نہ چلے کہ میں نے مخبری کی ہے لیکن یہ دیکھ کر آپ بستی کو جلا دینے کا حکم دے رہی ہیں تو میں سچ بول رہا ہوں میں بستی کو نظر آتش ہونے سے بچانا چاہتا ہوں اگر بستی والے مجھے غداری کی سزا دینا چاہیں تو مجھے وہ سزا قبول ہے یہ خوف دل سے رکال دو رومی افسر نے کہا میری موجودگی میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا میں تم سب کی تعریف کرتا ہوں کہ تم میں اتحاد اور اتفاق ہے میں تمہارا یہ اتحاد قائم رکھنا چاہتا ہوں تمہاری بستی کو کوئی نہیں جلائے گا لیکن اس بستی میں سے کسی لڑکی کی قربانی دی گئی تو پھر میرا رویہ وہی ہوگا جو شاہِ حرکل کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے ہم اپنے بڑے پادری کے حکم کے پابند ہیں ایک آدمی نے کہا رومی افسر نے ان لوگوں سے معلوم کر لیا کہ بڑا پادری کہاں رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی کاروائیوں میں کون کون ہوتا ہے لوگوں نے رومی افسر کو یہ ساری معلومات دے دیں ہوچس نے ماہیگیروں کے سردار کا نام بھی بتا دیا رومی افسر نے اسی وقت وہاں سے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور اس بستی کی طرف گھوڑوں پر سوار ہو کر چلا گیا جس میں بڑا پادری رہتا تھا پادری وہاں مل گیا اس کے تین چار چیلے بھی اس بستی میں رہتے تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اس رات رومی افسر اس بستی میں پہنچا جہاں ماہیگیروں کا سردار بابا رہتا تھا اسے بھی گرفتار کر لیا گیا دوسرے دن رومی افسر چند ایک گھر سوار سپاہیوں کے ساتھ پھر اس بستی میں جا پہنچا جہاں لڑکی کی قربانی دی گئی تھی اب اس کے ساتھ فوج کا ایک بڑا افسر بھی تھا اس کے علاوہ اس کے ساتھ بڑا پادری پادری کے تین چار ساتھی اور ماہیگیروں کا بابا بھی تھا یہ سب زنجیروں میں بندے ہوئے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں بستی کی ساری آبادی کو باہر نکال لیا گیا زنجیروں میں بندے ہوئے ملزموں کو دریا کے اونچی چٹانی کنارے پر کھڑا کر دیا گیا انہیں غور سے دیکھو بڑے فوجی افسر نے لوگوں سے کہا اور پوچھا کیا یہی وہ لوگ جنہوں نے پہلے ایک لڑکی کو یہاں سے دریا میں پھینکا تھا اور پھر ہوشس کی بیٹی کو بھی دریا میں پھینک دیا تھا یہی ہے یہ ہوشس کی آواز تھی یہی ہے دو تین اور آوازیں اٹھی سب بولو فوجی افسر نے کہا ہاں یہی ہے ساری آبادی بول اٹھی افسر نے سر سے اشارہ کیا سپاہی مجرموں کی طرف دوڑے گئے ان کی زنجیریں اور بیڑیاں اتار لیں اور انہیں دریا کے اونچے کنارے پر کھڑا کر دیا دوسرے کئی ایک سپاہیوں کے پاس تیر اور کمانے تھی اپنے افسر کے اشارے پر انہوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور دوسرے ہی لمحے یہ تیر مجرموں کے جسموں میں داخل ہو چکے تھے ان میں سے کچھ اس طرح گرے کہ بلند کنارے سے دریا میں جا پڑے انہیں سپاہیوں نے پاؤں کی ٹھوکروں سے دریا میں پھینگ لیا اس وقت بن سامر اور اینی وہاں سے بہت دور رگستان میں جا رہے تھے اینی بن سامر کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھی تھی مجھے صرف اپنے ماں باپ کا خیال آتا ہے اینی کہہ رہی تھی رومی فوجی انہیں مار ڈالیں گے کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے اینی بن سامر نے کہا میرے بھی ماں باپ ہیں اور یہ بھی دیکھو کہ میں نے اپنے آپ کو موت کے موں میں ڈال دیا ہے میں جب بکڑا جاؤں گا تو مجھے جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا ایک تو میں نے فوجی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور فوج کے دو سپاہیوں کو مار آیا ہوں وہ جو دو سپاہی میرے گھوڑے کے آگے آگئے تھے وہ زندہ نہیں رہے ہوں گے اب پیچھے نہ دیکھو آگے کا خیال کرو میں تمہیں کبتی عیسائیوں کے بڑے پادری بنیامین کے پاس لے جا رہا ہوں وہ کوئی راستہ دکھا دے گا بنیامین کے چھکانے کا علم تھا لاسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ بنیامین شہروں اور بستیوں سے بہت دور دشوار گزار ریگستان میں ایک ایسی جگہ روپوش تھا جس کے اردگر ریت اور مٹی کے ٹیلے اور نشیبوں فراز تھے بنیامین کو یہ چھکانہ اس طرح معلوم تھا کہ وہ بنیامین کی ہی ایک خفیہ تنظیم کا آدمی تھا ہر کل نے کیرس نام کے ایک بڑے پادری کو اپنی بنائی ہوئی عیسائیت کا اسکف آزم بنا دیا اور اسے کولی اختیارات دے دیئے تھے کہ وہ ظلم اور درندگی کے ذریعے سرکاری عیسائیت لوگوں سے منوائے قیرس نے کسی ایسے پادری کو زندہ نہیں رہنے دیا تھا جس نے اس کی اور ہر کل کی عیسائیت قبول نہیں کی تھی انہیں صرف مار ہی نہیں ڈالا تھا بلکہ ایسی عذیتیں دی تھی کہ وہ مرتے بھی نہیں اور جیتے بھی نہیں تھے مثلا اپنے مخالف کے کپڑے اتار کر اور لٹا کر اس کے جسم پر دہکتے ہوئے انگارے یا جلتی ہوئی مشلے رکھ دی جاتی تھی اور پھر اسے کہا جاتا تھا کہ وہ ہر کل کی عیسائیت کو قبول کر لے اور اسی عیسائیت کو گرجوں میں رائج کرے یہ تو سرکاری کاروائیاں تھی جو کھلم کھلا کی جاتی تھی تاکہ لوگوں کے دلوں پر دہشتاری ہو جائے لیکن بنیامین نے ایک خفیہ تنظیم بنا لی تھی جس میں عیسائیت کے عالم بھی تھے اور بن سامر جیسے دلیر اور نڈر فوجی بھی تھے جو اپنی جان پر کھیل جانے کو ایک کھیل ہی سمجھتے تھے بن سامر اسی تنظیم کا جانباز تھا اسے بنیامین کے ہاں ہی پناہ مل سکتی تھی دوستو کیا پھر بن سامر اینی کو لے کر بنیامین کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوا یا وہ راستے میں ہی دھڑ لیے جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست راہو کمر رزوان کو اجازت دیں فی امان اللہ